ہلو فرنٹس کیسے آپ لوگ ڈراما بنانے کے پیسے نہیں تھے لیکن نبیل نے بلبلے کی شروعات کیسے کی اداکار نبیل کا شمار پاکستان کے ان فنکاروں میں ہوتا ہے جو اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے اپنے فینس کے دلوں پر راج کرتے ہیں دعا میں دکی مناظروں یا بلبلے کی شرارتیں نبیل ہر کردار میں دیکھنے والوں کو بہترین تفریح فرام کرتے ہیں نبیل پاکستان کے باصلائیت اور معروف اداکار ہیں جنہوں نے اپنی ڈراما سیریل دھوہ کے ذریعے شہرت حاصل کی تھی انہوں نے دھوہ میں ڈاکٹر داؤت کا کردار ادا کیا تھا اداکار نبیل نے آلی میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں 2009 میں انگلینڈ سے واپس آیا میں کئی شریک پروڈیوسرز کے طور پر کام کر رہا تھا لیکن میں اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتا تھا اپنی پروڈکشن کمپنی بنانے کا پیصلہ کیا تو اپنی والدہ سے دعا کرنے کو کہا انہوں نے بتایا 2009 میں پہلی بار پروڈکشن کمپنی بنائی اس کمپنی کا پہلا پروجیکٹ بلبلے تھا انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے دوست علی عمران سے مفت میں سکرپٹ کے لیے رابطہ کیا علی عمران نے پہلے سے لکھا ہوا تھا سکرپٹ دیا جو بلبلے تھا انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے رانہ رزوان سے درخواست کی کہ وہ اس کی ہدایت کاری کریں میں محمود اسلم کو بھی بورڈ میں لائیا کیونکہ وہ میرے دوستے اور کم بجٹ بر کام کرنے کے لیے تیار تھے نبیل نے خواتین کرداروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام خواتین ادھاکاروں نے خوبصورت کا کردار ادھا کرنے سے انکار کر دیا تھا پھر ماری عواستی نے عائشہ عمر کو میرے پاس بیجر جو ڈرامے میں شامل ہونے پر راضی ہو گئی تھی انہوں نے بتایا کہ میں نے ہینا دل پذیر کو ایک کس کے لیے سائن کیا انہوں نے مومو کے کردار کا خاکہ خود تیار کیا جو مدہوں کو پسند آیا اور اب بل بلے پاکستان کے ایک مقبول سٹ قوم بن چکا ہے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شورد اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ